بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیس رجب میں ایک رسم کرتے ہیں جس کو کونڈے کی رسم کہا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس ویڈیو میں پوری جانکاری آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی اسی وجہ سے ہم یہ رسم کر رہے ہیں ان کے نام کا فاتحہ دلا رہے ہیں نیاز دلوا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس میں ایک کہانی سناتے ہیں ایک لکڑھار کی کہانی جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا بہت غریب تھا لمبی کہانی ہے قصہ ہے اس کو سناتے ہیں اور اس کے فضائل بیان کرتے ہیں اور یہ جو کونڈے کی رسم ہے اس سے کیا فائدہ ملتا ہے وہ بیان کرتے ہیں اس کہانی کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے کرنے سے ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے مسیبتیں دور ہو جاتی ہیں ہماری مرادیں مکمل ہو جاتی ہیں ہماری مرادیں جو پائی تک میل تک پہنچ جاتی ہیں تو اسی لئے ہم یہ رسم کر رہے ہیں اب ذرا حقیقت کیا ہے سمجھئے جہاں تک حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے میں یہ چیلنج دیتا ہوں آپ کو قیامت تک کے لئے وقت دیتا ہوں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھئے پوری زندگی پڑھ کر دیکھئے کبھی بھی بائیس رجب میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام کا یہ کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ عمل نہیں کیا کیوں؟ اگر یہ اچھا کام تھا یہ سواب کا کام تھا یہ شریعت کا کام تھا یہ اسلام کا کام تھا اللہ کی رسول کا طریقہ صحابہ کا طریقہ اگر تھا تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں یہ عمل بائیس رجب میں جو کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کیا؟ کون جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں اور جہاں تک فاتحہ دلانے کی بات ہے نیاز دلانے کی بات ہے یہ سالے سواب کی بات ہے پیدائش تعلق پیدائش سے لے کر جوڑ دیتے ہیں ذرا سمجھ لیجئے بائیس رجب میں حضرت جعفر بائیس رجب کیا پورے رجب کا مہینہ لے لیجئے نا پورے رجب کے مہینے کو دیکھ لیجئے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی نی وفات ہوئی ہے اس مہینے میں نی پیدائش ہوئی ہے نی وفات کسی سے کوئی تعلق نہیں اگر ہے غور سے دیکھیں گے سوچیں گے سمجھیں گے ایک شازس نظر آئی گی اس میں عام مسلمانوں کو بھولا بھولا مسلمان جو دل سے اسلام کو چاہتا ہو اللہ کے رسول سے صحابہ سے محبت کرتا ہو اس سے اگر کہا جائے گا کہ صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے یہ کام تم کرو کرے گا وہ آپ کریں گے میں کروں گا نہیں کریں گے کہیں گے صحابہ صحابہ سے دشمنی نہیں 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 بلکل نہیں صحابہ سے دشمنی کا مطلب ہے اللہ کے رسول سے دشمنی کرنا ہم ایسا نہیں کریں گے لیکن ہاں اسی کام کو آپ سے ڈائریکٹ نہیں کہا گیا آپ کو دوسرے طریقے سے گھمایا گیا دھوکہ دیا گیا پھر آپ سے وہ کام کروایا گیا کہا گیا ہے کہ حضرت جعفر صادق کی پیدائش اسی لئے تم کرو پیدائش بھی نہیں ہے پول کھل رہا ہے دیکھیں کیسے حقیقت کیسے واضح ہو رہی ہے دیکھیں پھر کہا گیا اب بچنے کے لئے کہ وفات ہوئی ہے پیدائش ہوئی ہے پیدائش نہیں ہوئی تو وفات ہوئی ہے وفات بھی نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے حقیقت یہ ہے کہ باعث رجب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں ان کی وفات ہوئی ہے اور ان کی وفات کیونکہ وہ تو صحابی رسول ہیں اگر کوئی کسی سے کہا جائے گا کہ ان کی وفات پہ تم خسی مناؤ یا یہ رسم مناؤ اچھے کھانے پکا کے لوگوں کو کھلاو اور خسی مناؤ موج مستی کرو آپ مسلمان کریں گے آپ کریں گے نہیں کریں گے کہیں گے نہیں صحابی رسول کے اس میں ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ایمان اتنا کمزور نہیں ہے لیکن ہاں اسی کام کو آپ کو کیسے دوسرے طریقے سے کروایا گیا وہ دیکھئے وہ سوچئے تو پتہ چلا کہ یہ تو اصل اس کی جو بنیاد ہے اس رسم کی جو اصل وجہ ہے وہ تو صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی ہے اور ان سے جو ہے عداوت ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے اس کی جڑ ہے اور وہ جو کہانی لکڑھار کی جو کہانی سنائی جاتی ہے مدینہ منورہ کے بلکل جھوٹ ہے کوئی حقیقت نہیں کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں یہ قصہ آپ کو کتاب میں ملے گا لیکن بلا سند کوئی سند نہیں اسی لئے یہ لوگوں کے بنائے ہیں اگر حقیقت میں ہے تو اس کی ثبوت چاہیے ثبوت ضرورت ہے کسی بھی بات کو پیش کرنے کے لئے کوئی واقعہ بتانے کے لئے اس کے لئے تو سند چاہیے نا یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا کیا پتا آج کوئی اس کو گھر دیا ہو تو اسی لئے اس کی کوئی حقیقت نہیں وہ واقعہ بھی جھوٹا ہے سراسر جھوٹا لوگ آپ کو کتاب میں دکھا دیں گے دیکھو تو کوئی کتاب میں لکھا ہے یہ پھر آپ سوچنے لگیں گے اچھا مکتی صاحب بتا رہے تھے یہ تو غلط ہے تو پھر کتاب میں کیسے غلط آ گیا دیکھئے اسی کو سمجھنا ہے آپ کو آج اگر میں کوئی ایک جھوٹا قصہ بیان کر کے کتاب لکھ کے آپ کو دے دوں گا وہ جھوٹ ہے حقیقت میں وہ جھوٹا قصہ ہے کوئی حقیقت نہیں آپ مانیں گے آپ کو اگر پتا نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے میں خود نہیں بولوں گا آپ کہیں گے کتاب میں ہے تو صحیح ہے کتاب میں ہو جانا یہ صحیح نہیں صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے حقیقت میں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کی سند چاہیے جس دور میں وہ واقعہ پیش آیا تھا وہ قصہ پیش آیا تھا وہاں تک سند کے حساب سے ایک ایک مطلب جس طرح مطلب ہمارے اوپر پھر اس کے اوپر جو پیڑی ہے اس کے اوپر جو اور درجے ہیں مطلب دادا پر دادا یہ سب جو بنتے بنتے چلتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے صحیح طریقے سے اچھے آدمی سے ہم تک خبر پہنچنی چاہیے تب جا کے اس خبر کا اعتبار کیا جائے گا تو یہ جو سند ہے یہ ایک الگ بحث ہے یہاں اس کو کرتا نہیں ہوں میں تو یہ جو سند کی حیثیت ہے تو یہ تو بلا سند ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ تو گھڑا ہوا ہے بنایا ہوا ہے لوگوں کا یہ عمل دلانے کے لیے یہ کام کروانے کے لیے لوگ اپنی طرف سے گھڑ دی ہیں کوئی بیان کر دیا ہے کوئی کتاب میں لکھ کے چھاپ دیا ہے تو یہ سب چلتا ہے آج کل یہ ہو رہا ہے اسی لئے اس کو بھی سمجھیے اور اس سے بچنے کی کوشش کریے کہتے ہیں کہ اس کام کے کرنے سے اس کونڈے کی رسم کے کرنے سے ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں ہماری پریشانییں دور ہو جاتی ہیں اور جو ہے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ہماری چاہت مکمل ہو جاتی ہے کہتے ہیں اسی لئے ہم کر دیتے ہیں کیا خرابی ہے کرنے میں جواب یہ ہے غیر مسلم جو مندر میں جا کے سجدہ کرتا ہے غیر اللہ سے مانگتا ہے مندر میں جا کے سر ٹھوکنے لگتا ہے اس کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں کیوں اگر مرادیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں تو کیا وہ صحیح ہے کیا وہ حق پہ ہے مرادیں پوری ہو جانا یہ حق پہ ہونے کی دلیل یہ صحیح ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی اسی لیے جارہ سمجھئے گا آپ کو بہکایا جاتا ہے یہ سب کہہ کہہ کے اسی لیے میں ایک ایک پوائنٹ یہاں لا کے آپ کے سامنے بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اس کام کے کر لینے سے آپ کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ کام صحیح ہے یہ گارنٹی نہیں ہے جیسے میں ابھی مندیر کے مثال دے رہا تھا یا غیر مسلم جیسے کہتے ہیں کہ فلا مندیر کو جاؤ یا فلا گنگا میں جا کے انہالو اور اس کے بعد تم جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا یہ سب جو غیر مسلم ہم چلتا ہے تو پھر اس کو بھی صحیح مان لو کیونکہ کچھ آدمی ایسے بھی ہیں وہاں جا کے کرتے ہیں تو واقعی میں ہو جاتا ہے ہوتا ہے تو پھر کیا وہ صحیح ہے تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ بہانہ ہے اس کام کو آپ لوگوں سے کروانے کے لیے یہ سب شازی سے رچی جا رہی ہیں کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی اس کے خلاف بولتا ہے اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں برباد ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ قصہ بھی اسی لکڑھار کی کہانی میں قصہ آتا ہے اس کے لیے میں الگ ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کس طرح قصہ ہے تو اس سے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے یا مزاک اڑاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے جب برباد ہو جاتا ہے تو ہماری طرح ہمارے کٹیگری کے جو علماء آتے ہیں جو حق بیان کرتے ہیں وہ تو برباد ہو گئی ہوتے اب تک پچھلے سال بھی میں اس کی مخالفت کیا تھا اب تک کیوں زندہ ہوں بھائی چلا گیا ہوتا اب تک برباد ہو گیا ہوتا تو پتہ چلا یہ سب دھونگ ہے اور کچھ نہیں ہے آپ کو بہکانے کے لیے یہ سب کہا جا رہا ہے آپ سے بہر کے سب سمجھنے کی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہ رسم جو ہے کونڈے کی رسم یہ صحابہ سے دسمنی کی اس سے بو آ رہی ہے اسی لیے ہمیں اس سے بھاگنا پڑے گا اس سے دور بھاگنا پڑے گا یاد رکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحابہ سے دسمنی مجھ سے دسمنی اسی لیے جہاں پر بھی صحابہ سے دسمنی کی بو آ جائے چھوڑ دو اس جگہ کو ورنہ بہت خطرناک طریقے سے آپ پکڑے جائیں گے لہٰذا یہ جو کونڈے کی رسم ہے ہرگز مت کریے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو اچھا کام ہوتا ہے غلط کیا ہوتا ہے فاتحہ پڑتے ہیں اس میں جو ہے غریبوں کو کھلاتے ہیں پھر غلط کیا ہے غلط بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو اس میں بو ہے صحابہ سے عداوت کی دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں اضافہ ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے شریعت میں اضافہ کرنا بدعت ہے اور بدعت جہنم کا راستہ ہے اور یہ شریعت میں اضافہ ہے آپ کہیں گے کیسے اضافہ بھائی اضافہ ہی تو ہے اللہ کے رسول نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا اس رسم کو بائیس رجب میں کونڈے کی رسم کو اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کیا خود حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کیا آپ کون سے بڑے ولی آگئے آپ کون سے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ماننے والے اسلام سے محبت کرنے والے آگئے جو آپ اپنی رائے رکھنے لگیں گے آپ اپنے طریقے کو آگے بڑھانے لگیں گے تو اسی لیے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھنے پڑیں گی لہٰذا جو علماء کہتے ہیں اس پہ غور کریں سوچیں سمجھیں اور یہ جو کونڈے کی رسم ہے اس سے دور رہیں شریعت میں اضافہ ہرگز مت کریے ورنہ ٹھکانا جہنم کی طرف بن جائے گا افسوس کی بات ہے جو کام ہمیں کرنے کے لئے کہا گیا وہ تو کرتے نہیں ہیں جو نہیں کہا گیا اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں